موسیقی گوڈ مارننگ آج آپ مجھے اکیلے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے گھر سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اکیڈمی سٹارٹ ہو گیا ہے نائن تھرٹی اکیڈمی میں کچھ بچے آ جاتے ہیں جن کو مارننگ میں میں کل سے ون آ ون کوچنگ کر رہا ہوں پھر ہمارا جو پراپر نیٹ سیشن ہے وہ پھر ڈیڑھ بجے دو بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر مجھے جو ویڈیو صبح بناتا ہوں اس کو پھر بنانے میں اور پھر جو عزوان بھائی کے ساتھ محسن بھائی کے ساتھ میں بناتا تھا اس میں اپلوڈ کرنے میں پورا ٹائم چاہیے وہ ٹائم کل بھی اتنا ڈیلے ہو گیا تقریباً ایک بجے جا کے ویڈیو آج میں نے کہا چلے کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے میں اپنا اکیلے ہی انٹریکشن کروں اور کل کے جو میچ رات کو ہوا ہے پنجاب on top at the moment بڑا زبردست میچ کل پنجاب جیتی ہے اور آپ سے آج پھر میں اپنے اکیلے ہی شیئر کروں اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ رضوان بھائی بہت سپورٹ کرتے ہیں محسن بھائی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور غلطی جو ہوتی ہے اس کو وہ پھر cover up کر لیتے ہیں آج میرا یہ پہلا آپ کے ساتھ انٹریکشن ہے ایس اے سولو کہ میں آج اکیلہ آپ کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوں اور آج پنجاب اور کےکیار پہ اوپر بات کریں گے پھر کچھ کالنٹرافی کے کل ڈے ٹو تھا اس میں کچھ بڑی پرفارمسیز ہوئی ہیں اس پہ بات کریں گے اور آپ کے پھر جو بھی آپ کی کوئی ایک دو questions ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ اگر time ہوا تو لوں گا کل پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بینگ پنجابی اور پنجاب کی بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا اور آپ دیکھیں کہ پنجاب کی وہ ٹیم جو پہلے سات میں سے چھے میچ ہاری ہوئی تھی اور پھر اب پچھلے پانچ کے پانچ میچ وہ جیت کے اور نمبر چار پوزیشن پہ آ چکی ہوئی ہے تو یہ میں کہتا ہوں ایک بڑا زبدست جو مارکہ ہے جو کہ راہل اور اس کی ٹیم نے جو پچھلے پانچ میچز کنزیکٹیو جیتنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کافی سارے جو ہے وہ اس میں اوپر نیچے میچز ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پانچ میچ جیتنا کے بعد اب وہ نمبر چار پہ جب چلے گئے ہیں اب ان کو کیا کرنا ہے جی اب ان کو چار میچز دو میچ ان کے رہ گئے ہیں وہ دو کے دو میچ جیتنے اور سولہ پوائنٹ پہ فینش کرنا ہے کہ کے کے آر ان کے ساتھ ہے اب برابر ہوگی ہے بارہ بارہ پہ اور وہ نمبر پانچ پہ سلپ کر کے نیچے چلے گئے ہیں لیکن ان کے بھی دو میچ ہیں اور پنجاب کے بھی دو میچ ہیں اور دونوں کے میچ مطلب ہے انٹرسٹنگ لی جو دونوں میچ ہیں وہ دونوں کے ہی میچ جو ہے ایک سی ایس کے کے ساتھ اور آر آر کے ساتھ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سیچویشن ہے کہ دونوں کے کے آر نے بھی اس کو ہرانا ہے سی ایس کے کو اور آر آر کو راجستان رائل کو اور پنجاب نے بھی ان دونوں کو ہرانا ہے دونوں میں سے کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ آفورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ کوئی بھی میچ ہارے اگر وہ میچ ہارے گی تو پھر وہ آہ دو پوائنٹ ڈوز کرے گی فورٹین پہ فینش کرے گی اور اگر دوسری ٹیم دونوں میں میچ جیت گئی تو وہ ٹاپ پہ چلے جائے گی سن رائزز ہیدراباد کے تین میچ ہیں انہوں نے ان کے لیکن جو بھی میچ ہیں وہ تینوں ٹاپ کی تھی اس وقت جو ٹیبل کی اوپر ٹاپ کی تھی ٹیمیں ہیں ممبئی انڈین ڈی سی اور راجستان رائلز اور آر سی بھی ان تینوں سے کھیلنے ہیں تو تھوڑا سا ان کے لیے اے ڈیفیکلٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اب پنجاب اور کے کے آر میں سے ایک ٹیم نے ٹاپ فور میں فینش کرنا ہے اور ہوفلی جس طرح کی پفارمس دے رہی ہے اے اپنا پنجاب کی ٹیم تو پنجاب کی ٹیم مجھے لگ رہا ہے کہ اور کافی سیٹل ہے کے کے آر کے سٹل دیر منی ایشوز لیکن چلیں اس بات کو میں بعد میں کل کے میچ پہ تھوڑی سی بات کرنوں کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شامی نے جو سٹارٹ لیا ایک آور میں دو وکٹے لیں اور پھر ادھر سے دوسرے انڈ سے بھی ایک آؤٹ ہوا تو دس پہ تین آؤٹ ہو گئے کے کے آر کے اور لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو ہے نا مطلب ہے آج پھر دوبارہ کم ٹوٹل پہ آؤٹ نہ ہو جائیں لیکن دو وے شبام گل اور مورگن نے ایٹی پلس رنز کی پارٹنشپ کی اور جس طرح وہ دونوں کھیلے ہیں سپیشلی آج میں شبام گل کی بات کروں گا کہ شبام گل نے جس طرح کی بیٹنگ کی ہے فورٹی فائیب بالوں پہ تین چوکے اور چار چھکوں کی مدد سے آج وہ ڈیفرنٹ شبام گل لگ رہا تھا آہ کل رات کے میچ میں کہ وہ مطلب بالکل آہ جس طرح جس فلون کے ساتھ جس فلو کے ساتھ وہ ہٹے مار رہا تھا اور جتنے جتنا confident نظر آ رہا تھا اس کی body language ہی جو ہے وہ کل رات کو وہ ڈیفرنٹ لگ رہی تھی اس میچ کے اندر اسی طرح مورگن یو نو وہ تو بہت experience ہے اس کو پتا ہے اس کا اور بڑا اچھا جا رہا تھا اور تقریباً دس سوروں میں نائنٹی سیکس نائنٹی سیون سکور پہ وہی تین آؤٹ تھے اور جس طرح کی بیٹنگ ہو رہی تھی جس طرح کے چھکے لگ رہے تھے اور جس طرح کے چوکے لگ رہے تھے تو ایک stage پہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کے کے آر آج 200 پلس سکور کرنے میں کیونکہ دس سوروں میں پھر بھی سات وکٹیں پڑی ہوئی تھی اور دونوں سیٹ کھیل رہے تھے لیکن اگین بشنوئی نے آیا ہے اس نے بالنگ کیا مورگن کو آؤٹ کیا ہے حالانکہ پہلے اور میں اس کو میرا خیال ہے کہ نو کے دس رنس پڑ چکے ہوئے تھے لیکن پھر اس نے بہت جب دس بالنگ کی دو وکٹیں اس کو آؤٹ کیا مورگن کو دو وکٹیں نہیں اس نے پھر جورڈن نے اس کا ساتھ دیا اور پھر اس کے بعد پھر پورے اگلے دس سوروں میں آپ کہہ سکتے ہو کہ فورٹی نائن رنس پہ ان کے چھ ساتھ کلڑی آؤٹ ہو گئے اور وہ ون فورٹی نائن سکور پہ کےکی آر کی ٹیم ڈھیر ہو گئے اب پنجاب نے جو کل چیز کیا ہے اور بڑی کلنیکل چیز تھی بڑی کلکولیٹڈ چیز تھی اور راہل جلدی آؤٹ ہو گیا لیکن مندیب کو میں بہت زیادہ کرائے دوں گا مندیب سنگھ کو کہ کل کی جو وہ اننگ کھیلا ہے حالانکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کچھ دن پہلے ہی اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ اس نے اوپن سٹارٹ کی اگروال کی ایپسنس کے اندر اور رات کو وہ جو اننگ کھیلا ہے میرا خیال ہے کہ ون اف دی بیسٹ اننگز میں اس کو کہوں گا جتنا افرونٹ سے وہ کھیل رہا تھا یہ چیز ایک ہوتی ہے کہ دوسرے انڈ پہ کرس گیل کھیل رہا تھا کرس گیل نے جس طرح ہٹنگ کی ہے اور جس طرح کھیل رہا ہے اس نے بتایا کہ آئی ام دا یونیورس باس اور اس نے جب بلہ بھی آہ ریس کیا ہے آفٹر پچھا آہ ففٹی کرنے کے بعد اس پہ بھی دی باس لکھا ہوا تھا تو کل زبدہ سٹیز کیا ہے مندیب کو پھر میں اگین کریڈٹ دوں گا مین اف دی میچ کل جو ہے وہ کرس گیل کو دیا گیا اگر میں ہوتا تو شاید مندیب کو ہی دیتا ہے دوے مندیب پلیڈ اور اتنا منٹل پریشر جس پہ اور اتنا وہ جو جس کا اتنا بگس لاؤس آف اس لائف ہو کہ والد کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز بہت مشکل ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب دو تین چیزوں پہ میں آپ سے ضرور بات کروں گا ایک تو دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اب پوائنٹ سٹیبل کی جو سیچویشن ہے ابھی تک دیکھیں بڑی ٹرکی سیچویشن ہے دونوں میں جیتنے ہیں کہ جو ہے دونوں ٹیموں کو جیتنے ہیں کے کے آر کو بھی جیتنے ہیں اور پنجاب کو بھی جیتنے ہیں اب کیا کے کے آر کی کیا پرابلمز آ رہی ہیں کے کے آر کو کیوں جو ہے نا یہ چیزیں دیکھنی جا رہی ہیں ایک تو مجھے لگ رہا تھا جیسے کارتک ہے میرا خیال ہے کہ شاید یہ بہت اوپر بیٹنگ تو نہیں کر رہا کیونکہ کارتک کی جیسے بیٹنگ سٹائل ہے وہ فنشر کا رول جو ہے وہ نمبر چھے پہ ساتھ پہ وہ زیادہ افیکٹیولی کر سکتا ہے اب پچھلے کتنے میچز کے اوپر نمبر تین پہ آیا پھر نمبر چار پہ آیا کتنے چار کے پانچ میچز میں وہ نمبر چار پہ کھیل رہا ہے اور اب وہ نمبر پانچ پہ آ گیا اور نمبر پانچ پہ پھر یہ پچھلا میچ کھیل ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ والا جو اس کو وہ پریشر ہے اوپرے نمبروں پہ کہ کیا کس طرح کی اننگز کھیلنی ہے رنج چلانے ہیں یا تو وہ تھوڑا سا شاید اس کو ڈسٹرب نہ کرنے ہو اور یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ مجھے جو کارتک کا سٹائل لگتا ہے یا کارتک کا جو بھی ایک ہے ہے اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا وہ he likes to play as a match finisher یا اگر پہلے بیٹنگ کر رہا ہے تو تھوڑے سے عمروں میں اندر وہ ہٹے مار کے اپنا چالیس پیچاس پیچاس سکور کر سکتا ہے کیا کیکے آر ایک batsman shot کھیل رہی ہے یس یہ question مجھے کسی نے کل رات کو پوچھا ہے میرا خیال ہے کہ بالکل دیکھ رہا نگار کوٹی جو ہے وہ نمبر ساتھ کے اوپر batting کرنے آگئے تو it means it shows کہ ان کی ایک batsman ان کا ایک کم ہے اب tom benton ان کے bench پہ بیٹھا ہوا ہے tom benton کی ایک بڑی huge worldwide reputation ہے اور وہ بڑا ایک لیکن to be honest ابھی تک IPL کی اگر اس کا record اٹھا کے دیکھیں تو IPL میں ابھی tom benton کا اسنا کا record نہیں ہے لیکن اس کی reputation ہے اس کو confidence دینے کی ضرورت ہے اس کو regular دو تین matches کھلانے کی ضرورت ہے اور KKR جو ہے اپنا یہ والا جو اس کا ایک weakest link ہے جو اس کے پاس ایک one shot batsman کے ساتھ میرے خیال میں وہ کھیل لیں تو وہ یہ پورا کر سکتے ہیں کیا کمنگز جو ہے وہ KKR کے لیے is it working for KKR کیا وہ work ملہب ہے اس کو produce کر رہا ہے result کیونکہ دیکھیں کہ کمنگز کے اوپر بڑا pressure تھا اور کتنے زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی کہ وہ بڑا مہنگا جو ہے نا very expensive player انہوں نے لیا ہے اس کو pick کیا ہے ڈرافٹنگ میں بولی میں اس کو لیا ہے تو کیا وہ اس کو justify بھی کر رہا ہے کی نہیں کر رہا دیکھیں میرے خیال میں تو نہیں کر رہا پچھلے دیکھیں ٹھیکی بن 44 overs میں نے اس کے دیکھیں چھوٹالیس اوروں میں اس کی only 6 victims کی اور اس کا جو strike rate ہے لیکن جب اس کو pick کیا تھا KKR نے مطلب at that time وہ ایک top کا اس وقت top form میں تھا اور اس وقت world کے scene کے اوپر he was مطلب ہے کہ one of the top ballers ٹھیک انہوں نے ٹھیک کیا تھا لیکن اب پھر جب بیچ میں problems آ گئی ہیں تو میرا خیال ہے کمنگز جو ہے اس وقت KKR کے لیے وہ results produce نہیں کر رہا یا وہ performances نہیں کر رہا یا وہ single handed دو تین match اس کو جتانے چاہیے تھے وہ شاید نہیں کر پا رہا جیسی کہ اس کی reputation ہے اور جتنا کی investment جو ہے وہ KKR نے اس کے اوپر کر دی ہوئی ہے اب تھوڑا سا مطلب ہے جو situation چل رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اب پنجاب کو میرا خیال جتنے بھی اس وقت دنیا میں میں پنجابی fans ہیں including myself کے پنجاب کی team کو اس وقت جس طرح کی performances کی ضرورت ہے اور دیکھ ایک ٹیم ایک player نے کہ آنے سے کتنا زیادہ چینج آئی ہے کہ اس کے پنجاب کی ٹیم میں اور سارے پنجابی خوشنے یونیورس بوس کے آنے سے ٹیم کی سارا mindset چینج ہو گیا ہے ٹیم کا atmosphere چینج ہو گیا ہے اور ایک چیز جو missing تھی that was a winning habit ایک عادت ہوتی ہے جیتنے والی وہ missing تھی وہ اب پچھلے پانچ میچوں سے پنجاب وہ دکھا رہا ہے اور مسلسل میچ جیت رہا ہے اب بالکل نزدیک رہ گئی ہے اگلے دو میچ بھی اسی طرح جیتنے ہیں سی ایس کے آپ کو پتہ ہے اس وقت bottom پہ ہے اور راجستان رویل بھی struggle کر رہی ہے اب KKR اور جو ہے پنجاب دونوں کے ہاتھ میں ہیں مطلب وہ دونوں مطلب ان کی جو position ہے ان دونوں کے ہاتھ میں اب دونوں نے یہ نہیں دیکھنا کون جیتے گا کون ہارے گا دونوں نے اپنے میں جیتنے ہیں run rate اس وقت پنجاب کا جو ہے وہ دونوں سے بہتر ہے اگر پنجاب بھی دونوں میچ جیتا ہے KKR بھی دونوں میچ جیتا ہے تو still پنجاب کو وری نہیں ہے کہ اس کا run rate is better جب وہ جیتے گا زہر ہے کہ KKR بھی جب میچ جیتے گی تو اس کا run rate بہتر ہوگا لیکن پنجاب بھی اگر دو جیتے گی اور اگر سولہ سولہ پہ برابر ہوں گے تو پھر run rate کے اوپر بھی بات جا سکتی ہے تو یہ جو تھوڑی سی میری analysis تھا about the last night match اور آج کا جو میچ ہے وہ ڈی سی کا ہے اور اس آج کے میچ میں بھی کبھی اسی طرح ہی sunrises ہیدراباد کے ساتھ اسی طرح important میچ ہے اور sunrises ہیدراباد کو جیت کی ضرورت ہے اور ڈی سی جس طرح کی فارم میں چل رہی ہے تو بڑا difficult task ہے sunrises کے پاس اور اگر sunrises دیکھیں ایک بھی میچ ہارتی ہے اور تو پھر اس کی وہ sixteen point سکت شاید نہیں پہنچ سکتی تو آج کے جو ہے وہ ips کے جو میچز میچ کی اوپر میں آپ سے پھر second half میں ضرور بات کروں گا تھوڑی سی بات میں آپ سے کرلوں کیزم ٹرافی کے جو میچز کل ڈی ٹو ہوا اس میں تین چار بڑی performances ہوئیں جس کو highlight کرنا ضروری ہے ایک حسین طلت جو سودن پنجاب سے کھیل رہا ہے اس کی جو ایک double century کل اس نے کی اور ناظرن کے خلاف ناظرن کی good bowling side ہے ایک huge total پان سو سات runs کا انہوں نے score کیا اور جس میں شان مسعود نے one thirty four کیا اور two fifty three حسین طلت نے کیا حسین طلت good talented player ہے پاکستان کے لیے کچھ matches کھیل چکا ہوا ہے اور اس وقت وہ جو بھی پچھلا national t20 میں بھی دیکھا بڑی اچھی form میں لگ رہا تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں the way is playing دین بہ دین اس کی جو بیٹنگ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے فواد عالم the most جو ہے وہ still betting on ninety sin struggle کر رہی تھی اور اب ان کے one ninety for six ہے جس میں سے one ninety جو ہے نائنٹی سکور پہ فواد عالم کھیل رہا ہے اور the way فواد playing مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کل بھی آج بھی پھر سو کرے گا اور سو جو ہے وہ another اس کا milestone ہے پھر وہ pressure جو ہے وہ selectors کے اوپر ہی آئے گا خورم شزاد کوئٹہ کبلوچستان کا player اس نے out کی ہے کل پانچ اور kp کی ٹیم بڑا جلدی out ہوئی ہے لیکن انہوں نے follow on شاید نہیں کیا تو دیکھیں اس طرح کی good performances آ رہی ہے اور good اچھے match قدم ٹرافی کے ہو رہے ہیں تو آج کے اس سے میری ویڈیو quite hope آپ like کریں گے اور میری اس کوشش کو کہ میں اکیلہ بناوں کیونکہ سچی بات ہے کہ میں ضرور رضوان بھائی کے ساتھ ان کے ان کے شوز میں بیٹھوں گا لیکن کیونکہ اپنا شوز مجھے اکیلے بنانا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کیونکہ اپ لوڈنگ میں problem ہوتی ہے کل سارا دن جو ہے وہ میں academy بیزی رہا اور شام کو پانچ ساڑے پانچ بجے میں وہاں سے فارغ ہوا تو پھر time کے کم ہے اس وقت اب صبح اس وقت میرا خیال ہے چھ ساڑھے چھے بجے 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 ہیں اب ہی میں ویڈیو اس کو پھر upload کروں گا اور upload کرنے کے بعد نو وجہ میں academy پہنچ جاؤں گا تو اسی طرح آپ میری حوصلہ فضائی کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ کیا میں مجھے یہ اکیلے شو کرنا چاہیے اور اگر i hope کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور میرے چینل مائی ماسٹر کرکٹ کوچ کو آپ اسی طرح حوصلہ فضائی کرتے رہیے بالکل میرے کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی even چل رہا ہے matches چل رہے ہیں آگے انڈیا کی اور اسٹیلیا کی series آ رہی ہے پاکستان زباویہ کی series آ رہی ہے تو میں ضرور اپنے ویڈیو تھوڑا early shoot کر کے اور میں آپ کے ساتھ ضرور اپنے جو میری جو بھی میرے thoughts ہیں وہ میں share کروں گا اور آپ کے اس میں اب مجھے comments کی ضرورت ہے اس میں میں اور کیا بہتری لے کے آ سکتا ہوں کیا آپ اس میں مجھے چاہتے ہیں کیا مجھے دوبارہ ہی ان کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے وہ تھوڑا سا میرے لیے اب hectic ہوتا جا رہا ہے hectic سے مراد یہ ہے کہ وہ میں مطلب timing جو ہے نا پھر اگر کل ویڈیو بہت لیٹ ہوگی ادھر academy کے بچے آئے ہوئے تھے میچ شروع ہو گیا ہوا تھا تو وہ پھر بڑی جو ہے نا mental آہ کا وہ سکون نہیں تھا تو بالکل جی میرے آپ اسی طرح my master cricket co channel کو like کریں subscribe کریں اور bell icon دبائیں اور اپنے comments مجھے ضرور بھیجیں comments کم آ رہے ہیں اور comments بھیجیں گے تو میں آپ کے ساتھ اپنے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ میں coaching points وہ آپ کے ساتھ share کروں گا اپنا رکھیے گا خیال ہزدہ روے تھے وزدہ روے پنجاب پنجاب کے لیے تھوڑا سا زور اور لگانا ہے اور اس کو finish line تک پچانا ہے rcb بھی اوپر رہے اور پنجاب بھی جو ہے وہ بالکل اوپر جائے لیکن best cricket دیکھنے کو مل رہی ہے بہت مزہ آ رہا ہے کل کا میچ بھی دیکھیں اور جتنے میچز اس وقت ہو رہے ہیں آئی پیل میں بہت زبدست لگ رہا ہے تو مجھے آج اس ویڈیو کے ساتھ اسی بات پر اجازت دیجئے my master cricket coach channel کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور bell کا icon دبائیں اپنا رکھیں خیال محبتیں بانٹیں خوش رہیں جہاں رہیں اللہ حافظ